بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر متباتل تھی جس کی تشریح گزر چکی ہے دوسری قسم ہے خبر الرسول خبر صادقی دوسری قسم ہے خبر الرسول المؤید وہ رسول علیہ السلام کی خبر جس کی تائید یعنی وہ رسول جن کی تائید معجزے سے کی گئی ہو معجزہ یہ خلاف عادت ہوتا ہے جو دعوے رسالت میں دعوے رسالت میں سچا ہونے کے لئے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی تصدیق کے لئے اللہ تعالی کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے اس سے بعجزہ کہا جاتا ہے اب خبر متباتل وہ ہمیں مفید لعلم الضروری والیقینی تھا لیکن خبر رسول آیا اس سے بھی ہمیں ضروری اور بدیہی علم حاصل ہوگا جواب ملتا ہے کہ نہیں اس سے آپ کو استدلال علم حاصل ہوگا استدلال اسے کہتے ہیں کہ غور خوص کرنا دلیل میں غور فکر کرنے سے جو علم آپ کو حاصل ہو اس کو ہم علم الاستدلالی علم الاستدلالی علم الاستدلال کہتے ہیں استدلال کا علم یا العلم الاستدلالی استدلال علم تو فرماتے ہیں والنوع الثانی خبر الرسول المؤید خبر صادق کی دوسری قسم رسول کی خبر اب رسول کن سے وہ جن کی تایید کی گئی المؤید جن کی تایید کی گئی الثائی الثابت رسالت ہو جن کی رسالت پختہ کی گئی ثابت ہو گئی بالمعجزتی معجزے کے ذریعے سے معجزے کے ساتھ یعنی رسالت معجزے کے ساتھ مؤید ہو گئی اس کی تاییید ہو گئی اللہ کی طرف سے جب معجزہ آیا تو معجزہ آنے کے بعد اب ان کی رسالت کسی طرح کے کو شک شبا نہیں رہا اور وہ حجت جن جس قوم کی طرف وہ رسول مبعوث کی گئی اس قام پر حجت تام ہو گئی چونکہ انہوں نے معجزہ دیکھ لیا الثابت رسالت ہو جن کی رسالت معجزے کے ساتھ ثابت ہو والرسول اب الرسول کی تعریف کیا گئی یعنی ملائکہ نہیں ہے انسان ہے اللہ کی رسول یہ انسان ہے بشر ہے برشتہ نہیں ہے انسان ہے جن کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا بھیجا کس طرف الى الخلقی مخلوقی کی طرف کیوں لتملیغ الاحکام احکام بہت سانی کے لیے تو رسول کی تعریف یہ ہے کہ بہت انسان ہوتے ہیں اور اسی چیز کو ہمارے جو قرآن کریم میں آیت آتی ہے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے ما لی ہاظا الرسول یا کلو الطعام و یا مشیف الاسواق لیکن ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے یعنی یہ تو ہماری طرف ہے شاہی امسان نہیں ہو سکتا حالی کہ ان کی امات غلط تھی قرآن کریم میں ان کی اس باقی تردید کی گئی ہیں تو رسول وہ امسان ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی قوم کی طرف مبعوض فرماتے ہیں تاکہ وہ احکام پہنچائیں احکام کی تبلیغ کے لیے وَقَدْ يُشْتَرَتُ فِيهِ الْكِتَاب اور رسالت میں کبھی شرط لگائی جاتی ہے کتاب کی کہ رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہوتی ہیں رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہوتی ہیں بخلاف النبی برخلاف نبی کے کہ نبی کو کتاب نہیں ملتی ممکن ہے کہ نبی سابقا رسول کی شریعت کتابیں ان کی شریعت کو آگے پھلا رہے گئے ہوں ان کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو لیکن رسول جو ہیں ان کو الگ شریعت ملتی ہے الگ کتاب ملتی ہے الگ احکام ملتے ہیں بخلاف النبی فَإِنَّهُ أَعَمُّ برخلاف نبی کے فَإِنَّهُ أَعَمُّ کہ نبی یہ عام ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے اب نبی اور رسول میں علماء نے بہت سے فروق بیان فرمائے ہیں لیکن ایک فرق جو بہت عام ہے وہ یہ کہ نبی اور رسول میں عموم خصوص کی نسبت ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا عموم خصوص مطلق کی نسبت ان دونوں میں رسول اور نبی میں پائی جاتی ہیں ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے یعنی جب نبی جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا لیکن جو نبی ہوگا وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو تو اس سے تعریف کی لحاظ سے رسول کے مندر یہ شرط بھی لگائی جا رہی ہیں یعنی عموم خصوص مطلق والی اس تعریف میں یہ شرط لگائی جا رہی ہیں کہ رسول کو کتاب ملتی ہے تو پتہ چلا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے تو رسول کو کتاب اور نئی شریعت ملی ہوتی ہے لیکن نبی کو کتاب یا نئی شریعت نہیں ملتی تو رسول پر کتاب نازل ہوتی ہیں جبکہ نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی تو اس تعریف کے لحاظ سے یعنی کتاب کی شرط کے لحاظ سے صرف چار رسول ہیں حضرت دابود علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی اور آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن شریف نازل ہوا اس تعریف کے لحاظ سے تو یہ چار رسول بنتے ہیں لیکن اس تعریف کو پسند نہیں کیا ہمارے شارح نبی کیوں وقد یشترط فیل کتاب کتاب کی شرط لگانا اس کو پسند نہیں کیا کیوں اس لئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے نبی بھی تھے وکیانا صادق الوعدی وکیانا رسول النبی قرآن کریم سے پتہ چل رکھا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہیں حالانکہ ان کو کتاب نہیں دی گئی اگر رسول رسالت کے لئے کتاب شرط ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کتاب بنتی تو جو دوسری تعریف کی گئی ہیں اس میں پھر رسول اور نبی کے درمیان ترادف ہے دونوں مترادف لفظ ہیں یعنی رسول پر نبی کے اطلاق اور نبی پر رسول کے اطلاق کرنا درست ہے ان دونوں کے درمیان ترادف کی نسبت پائی جاتی ہے تو رسول کی تعریف جاننے کے بعد اب ہم یہاں پہ انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی تعید کی جاتی ہے جس کی رسالت ثابت ہوتی ہے معجیدے سے آئیے اب ہم معجیدے کی تعریف کرتے ہیں معجیدہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں عادت اس کام پر جاری نہ ہو اگر ہم پوری دنیا والے بھی مل کر چاند کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں چاند پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند دو ٹھکڑے ہو گیا پوری دنیا کے لوگ مل جائیں وہ پہاڑ سے پہاڑ سے اونٹنی کے بچہ پیدا کریں نہیں ہو سکتا لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نگال لی جو عادت کے خلاف کام ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں اب معجزہ کیوں کیوں لائے جاتا ہے معجزہ کا اظہار ظہور کیوں ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سے ارادہ کیا جاتا ہے سچائی کا اظہار کرنا سچے ہونے کا اظہار کرنا کس کے سچے ہونے کا من ادعا انہو رسول اللہ تعالی جس نے دعبہ کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے جس نے دعبہ کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اس کی سچائی کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اس عمر خارق سے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے یہاں پر یہ بات ایک تنبیح کے طور پر ہم ذکر کرنا چاہیں گے جو بعض علماء نے نقل کیے ہیں کہ دیکھئے علوہیت میں کوئی التباس نہیں ہے اللہ ایک ہے اب جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا انسان مخلوق ہے اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی تو خالق وہ ہے جو قدیم ہے جس کی ذات قدیم ہے جس کی صفات قدیم ہیں وہ خالق ہے لہذا اس میں التباس نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے علوہیت کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں اور ان کے ہاتھ پر خلاف عادت کا ہم سادر ہو گئے ظاہر ہو گئے چونکہ یہاں پر التباس نہیں ہے کسی طرح کا شک شبہ اندیشہ نہیں ہوتا تو کوئی بندہ اگر علوہیت کے دعویٰ کرے اور وہ کسی طرح کی معجزگہ یا خلاف عادت کام کو بھی ظاہر کر دے تو اس سے اس کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں بنتی لیکن چونکہ انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوتے ہیں اور اگر کوئی بندہ جوڑا متنبی جوڑا نبی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے طرف سے بھیجا گیا العید باللہ نبی ہوں مرزا غلام قادیانی ہو یا مسلمہ قذاب ہو یا کوئی بھی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بھیجا گیا رسول ہوں یا نبی ہوں تو چونکہ نبی انسان ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی انسان ہیں جو متنبی ہیں جو تاج نبوت چونی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پر معجزہ زاغر نہیں ہو سکتا یہ امر خارق لعدہ متنبئین جھوٹے انبیاء جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ یہاں پر التباس ہے یہاں پر التباس ہے علوحیت میں جو بندہ علوحیت کے دعویٰ کرے وہاں پر ممکن ہے کہ خلاف عادت کام سادر ہو جائے اس کے ہاتھ پر التباس نہیں ہے لیکن نبوت کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کرے اور وہ نبی نہ ہو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر کبھی بھی خلاف عادت کام سادر نہیں ہو سکتا معجزہ کے طور پر ویسے خلاف عادت کام ان کے علماء نے تقسیم کی ہیں کہ استعانہ یعنی کسی مسلمان کی مدد کے لیے یا ایسی طریقے سے قرام جو کسی ونی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام سادر ہو جائے اور معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر سادر ہوتا ہے رسول کے رسول پر معجزہ کا اظہار ہوتا ہے تو ونی کے ہاتھ پر کرابت کا ظہور ہوتا ہے نبی اور رسول کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور ہوتا ہے جبکہ عام مسلمان جو ہیں ان کے ہاتھ پر ان کی مدد کے لیے بھی کبھی کبھی خلاف عادت کام ہو سکتا ہے خلاف عادت کے بات کر رہا ہوں اس کو اعانہ بھی کہا جاتا ہے لیکن استدراج استدراج یا اہانہ یا سحر یہ باطل جیتے ہیں خلاف عادت تو ہوتی ہیں جیسے سحر وغیرہ ہیں لیکن یہ باطل ہیں یہ ممدوح نہیں ہے بلکہ مضموم ہیں اور استگراج وغیرہ یا اسی طریقے سے اہانہ جیسے ایک بندے نے دعویٰ کیا جیسے مسلمہ کذاب نے بھی خلاف عادت کام صادر کرنے کی گوشش کی بجائے سے کہ وہ اس کے حق پر مصبت نتائج لے کر آتے وہ اس کے خلاف وہ نتائج آگئے ان سے منفی نتائج آگئے اور انہوں نے اگر کوئے میں تھوک دیں گا تو جو پانی تھا وہ بھی سوک گیا تو یہ اہانہ ہے تو یہ امور ہیں جو خلاف عادت ہوتے ہیں میں باہر کیفیاں پر ہم صرف معجدے پر بحث کر رہے ہیں تو معجدے کے تعریف کیا ہوئی کہ وہ خلاف عادت نبی کے دعوے رسالت میں ان کی تائید کے لیے ان کے سچا ہونے کے لیے کی نشانی ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ اگر اس سے کوئی بھیجتا ہے اپنا نائب بنا کر اپنا خلیفہ بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر تو اس کو کوئی اسٹم دیتا ہے کوئی مہر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ کے یہ رسول جتنے بھی جتنے بھی رسول کا مسکرم 313 اور انبیاء کی تعداد کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بگ بتائی جاتی ہیں واللہ عالم کمو بش تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نمائندے ہیں ہم کے ہاتھ پر خلاف عدد کام معجزہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں وَهُوَ اب یہاں پہ بحث کر رہے ہیں کہ خبر متواتر وہ تو علم ضروری اور علم بدیخی اور یقین کا فائدہ دے رہی تھی آیا خبر رسول اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا یعنی اس کی قوت کس اعتبار سے ہوگی اور علمیت ہمیں کس چیز کے یقین اس سے حاصل ہوگا فرماتے ہیں وَهُوَ اَيْ خَبَرُ رَسُول رسول کی خبر يُوجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَانِيَا يُوجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَانِيَا یہ علم استدلالی کو واجب کرتی ہے اَيْا الْحَاصِلُ بِالْاستِدْلَال وہ علم جو کی استدلال سے حاصل ہوتا ہے استدلال کیا ہوتا ہے اَيْا نَوَرُ فِي الدَّلِيل یعنی دلیل میں غور و فکر کرنا اب دلیل کی تین تعریفیں آگے بیان کی جائیں گے دلیل کی تین تعریفیں استدلال یعنی نظر دلیل میں غور و فکر کرنا دلیل کسے کہتے ہیں اب یہ ان کی تعریفات آ رہی ہیں دلیل کی تعریف نمبر ایک وَهُوَ الَّذِي اور یہ اصولیین کی اسطلاح ہے یہ پہلی تعریف یہ اصولیین کی اسطلاح ہے اس کے مطابق ہے وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ تَوَسْلُ دلیل وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پہنچنا ممکن ہوتا ہے بِصَحِيحِ النَّبَارِ بِصَحِيحِ النَّبَارِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِ دلیل وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پہنچنا ممکن ہوتا ہے صحیح نظر کے ساتھ دلیل میں غور فکر صحیح نظر یعنی دلیل میں ہم جب صحیح طور پر غور فکر کریں گے تو ہم پہنچ جائیں گے کہاں پر إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِ مطلوبِ خَبَرِ کے علم تک پہنچ جائیں گے تو جو ہماری مطلوبِ خَبَرِ ہے اس کے جو علم ہمیں چاہیے اس تک ہم کب پہنچ جائیں گے جب دلیل میں ہم صحیح غور فکر کریں گے تو دلیل میں یہ ضمیر راجع ہے دلیل کی طرف دلیل کی یہ اصولیین کی تعریف ہے دلیل کی دوسری تعریف یہ متکلمین کی اسطلح کے مطابق ہے اور یہ تعریف کہا ہے وَقِيلَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ دلیل وہ ہوتی ہے ایسے قول کو ایسے جملے کو کہا جاتا ہے ایسا مرکب مُؤَلَّفٌ ایسا جملہ مُؤَلَّفٌ جو مرکب کیا گیا ہے جوڑ کر بنایا گیا ہے مِن قضايا مختلف قضايا اور مختلف جملوں سے يَسْتَنْزِمُ لِذَاتِهِ اور یہ تمام جملے یعنی قولِ مُؤَلَّف جو مختلف جملوں سے مل کر بنا يَسْتَنْزِمُ لِذَاتِهِ یہ قولِ مُؤَلَّف بِذَاتِهِ لَازِمْ ہوتا ہے قَوْلًا آخَرًا دوسرے قول کو یعنی جب ہم ان قولِ مُؤَلَّف کو سمجھ جائیں گے تو اس کو سمجھنے سے یہ دلیل ہے اور یہ ہمیں دوسرے قول کو ثابت کر دیے جو دلیل سمجھ گیا دلیل میں غور فکر کرے گا کوئی اور چیز جو دلیل جس چیز کو لازم ہے وہ معنی خود بخود بازے ہو جائے گا قَوْلُ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايا يَسْتَلْزِمُ لِذَاتِهِ قَوْلًا آخَرًا وہ جملہ ہے جو مرکب کیا گیا 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 ایسا قول ہے جو مرکب ہو من قضايا چند قضايا سے جو بِذَاتِ دوسرے قول کو مستلجم ہوں اب یہاں پہ ان دلیل کی دلیل کی ان دونوں تعریفوں پر کیا نتائج مترتب ہوتے ہیں فرماتے ہیں فعال الاولی پہلی تعریف کے مطابق الدلیل وعلى وجود الصانعی صانع کے وجود پر دلیل کیا گئے ہیں هو العالم عالم ہی وجود صانع پر دلیل ہے یعنی ہم جب عالم میں غور و فکر کریں گے تو ہم صانع کے وجود کو سمجھ جائیں گے اور صانع کے وجود تک ہم پہنچیں گے یمکن التوصل فيه بصحیح نظر الى العلم بمطلوب قبری تو یہ ہماری دلیل ہوگئی ہے العالم جو بندہ صحیح نظر بصحیح نظر یہ لیکتب بصحیح نظر یہ اضافت الصفت الى الموصوف ہے بصحیح نظر وہاں چاہیتا بالنظر الصحیح بالنظر الصحیح یہ اضافت الصفت الى الموصوف کی قبل سے تو العالم یہ دلیل ہے اب جب ہم سیئی نظر سے صحیح طرح اور فگر کریں گے عالم میں تو ہم پہنچ جائیں گے مطلوب خبری تک یعنی وجود صالح تک یہ پہلی دلیل کے اعتبار سے یہ نتیجہ اخذ ہوا وعلی الثانی اور دوسری دلیل میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو ایسا جملہ ہوتا ہے جو مختلف قضایہ سے مل کر بنایا گیا ہوتا ہے اور یہ مرکب جملہ دیگر کچھ سے جملوں کو ثابت کر رہا ہوتا ہے تو وعلی الثانی اب دوسری تاریخ کے مطابق قولنا ہمارے یہ کہنا العالم حادث آلم حادث ہے وكل حادث له صانع اور ہر حادث کے لئے کوئی بنانے والا صانع ہوتا ہے اب نتیجہ کیا نکلا فالعالم له صانع فالعالم له صانع اللہ سبحانہ وتعالی آلم کے لئے کہا ہے صانع ہے خالق ہے مجد ہے تو اب یہ قضایہ ہے قول المرکب ایک قضیہ یہ ہو گیا ایک قضیہ یہ ہو گیا جب ان دونوں قضیہ کو ہم سمجھ گئے تو یہ دونوں قضیہ بزاتی ہی مستلزم ہیں کس چیز کے لئے فالعالم له صانع فالعالم له صانع ایک دوسرے قول کو لازم ہے و اما قولهم اور ایک تیسری تعریف مناتقہ نے کی ہے دلیل کی وہ بھی یہاں پر ہمارے شارح بیان فرمانے جا رہے ہیں و اما قولهم الدلیل هو اللذی يلزم من العلم به العلم بشیئن آخر دلیل وہ ہوتی ہے يلزم من العلم جس کے علم سے لازم آئے به یعنی اس علم سے دلیل سے لازم آئے العلم بشیئن آخر کسی دوسری چیز کے لازم آجا یعنی و فمثانی اوفق یہ تیسری تعریف اس دوسری تعریف کے قریب قریب ہے الفاظ کا فرق ہے لیکن چیز ایک ہی ہے یہاں پر بھی تکی ہے یہ جملہ مرکبہ بذاتی ہی مستلزم ہے قول آخر کو اور یہاں پر بھی یہ دلیل وہ ہوتی ہے جس کے متعلق علم حاصل کرنا لازم ہوتا ہے العلم یعنی یہ چیز لازم ہوتی ہے العلم بشیئن آخر کسی اور چیز کے علم کو جب ہم دلیل کو سمجھ جائیں گے تو کوئی اور چیز خود با خود ثابت ہو جائیں گے دونوں تعریفوں کو کوئی خاص فرق نہیں ہے اب الثانی اوفق یہ تیسری مناطق اولی تعریف متقلم ان کے تعریف کے قریب قریب ہیں اما قولو موجبت للعلم یہاں پر بحس کر رہے ہیں دلیل خبر رسول کا میں نے کہا چکا تھا کہ خبر رسول علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے اب یہاں پر فرما رہے ہیں اما قولو موجبا للعلم البتہ خبر رسول کا علم کا فائدہ دینا یا علم کے لئے واجب قدر دینا اما قولو موجبا للعلم خبر رسول کا علم کا فائدہ دینا فللقطعی یہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے قطعی کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا خبر رسول کا موجب للعلم ہونا قطعی ہے اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے بِأَنَّ مَنْ أَبْهَرَ أَبْهَرَ اللَّهُ الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ کہ وہ ذات کی اللہ تعالی نے جس کے ہاتھ پر معجزے کو ذاخر کیا ہے تصدیقاً لگو تصدیقاً لگو فی دعو الرسالتی دعو رسالت میں تصدیق کرتے ہوئے کان صادقاً توسچا ہو خبر الرسول موجب للعلم قونه موجباً للعلم خبر الرسول کا موجب للعلم ہونا للقطع اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور فرمایا معجزے ظاہر فرمایا یہ معجزے کا ظہور کس لی ہے تصدیقاً لگو فی دعو الرسالتی دعو رسالت میں اس نبی رسول کی تصدیق کیلئے کان صادقاً فی ما اتا جب ابن معجزے کا تسلم کر لیا اور معجزے سے اس کی نبو سابت ہوگی تقول سچا ہوا فی ما اتا به من الاحکام ان تمام احکام مجوب لیکر آیا فی ما اتا به من الاحکام کان صادقاً ترو سچا ہوگا ان احکام کی سلسل مجوب لیکر آیا وإذا كان صادقاً اور جب سچا ہوگا جب وہ سچا ہوگا تو ان احکام کے مضمون کا قطعاً علم حاصل ہوگا تو یہاں پہ علم کا حاصل ہونا یہ ایک طرح سے قطعی بھی ہے کس طرح سے قطعی ہیں جب آپ نے معجزے سے ان کی نبوت کو تسلم کر لیا تو وہ سچے ہوئے اور جب وہ سچے ہیں اللہ تعالی نے ان کی تائید فرما دی معجزے سے وہ دعوی رسالت میں مؤید بالمعجزہ ہوگئے تو وہ تمام احکام میں سچے کردے جب وہ سچے ہیں تو سچے جو علم بتاتے ہیں مجوب لیکر آئے نہیں ہوتا اس میں کوشک شروع کی انجاز نہیں ہوتی وَإِذَا كَانَ صَادِقًا جب وہ سچے ہوئے يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَا بُمُونِهَا قَطْعًا تو جب وہ سچے ہو گئے ان احکام کے مضمون کا قطع علم حاصل ہو گیا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَا بُمُونِهَا قَطْعًا قطعی طور پر ہمیں ان احکام کے مضمون کا علم حاصل ہو گیا تو ایک طرح سے یہ قطعی بھی ہے لیکن ایک طرح سے یہ استدلالی بھی ہے استدلالی کس طرح ہے آئیے ہم اگلی سلیٹ میں دیکھتے ہیں وَأَمَّا أَنَّهُ استدلالیٌ اور بہرحال یہ علم خبر رسول یہ استدلالی بھی ہے کس طریقے سے فَلِتَوَقُّفِهِ اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے خبر رسول کے موقوف ہونے کی وجہ سے عَلَلْاستدلالِ وَاسْتِحْبَارِ اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے اس بات کے استدلال اور استحذار پر اَنَّهُ خَبَرُ کہ یہ اس کی خبر ہے مَنْ ثَبَتَتْ رِسَالَتُهُ جس کی رسالت ثابت ہو گئی بِالْمُعْجِزَاتِ مُعْجِزَاتِ سے اب یعنی جب اس سید میں آپ غور فکر کریں گے کہ یہ خبر رسول متوقف ہے استدلال اور استحذار پر موقوف ہونے کی وجہ سے اس بات کے استدلال استحذار پر یہ خبر کس کی ہے بھئی اس کی خبر ہے جس کی رسالت مُعْجِزَات سے ثابت ہے وَكُلُّ خَبَرٍ هَذَا شَأْنُهُ وَكُلُّ خَبَرٍ هَذَا شَأْنُهُ اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہوگی فَهُوَ صَادِقٌ وَمَضْمُونُهُ وَاقِعٌ ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہوگی پس وہ صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے اس کا مضمون سچا ہے اور اس کا مضمون واقع ہے تو ایک طرح سے یہ استدلال بھی ہے چونکہ جب مسلمان آپ علیہ الصلاة والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے آپ پر ایمان لائیں گے تو یہ استدلال کر رہے ہیں کیونکہ استدلال کر رہے ہیں کہ معجزے سے آپ علیہ الصلاة والسلام کی آپ کی رسالت ثابت ہو گئی اور پھر یہ اس شخص کی اس ذات مبارک کی خبر ہے جس کی رسالت مؤید بالمعجزہ ہے یہ تو نظر میں ہم نے غور فکر کر دیا ہم نے اس دلیل میں استدلال میں استدلال میں غور فکر کیا اس لحاظ سے یہ استدلالی ہیں لیکن چونکہ مؤید بالمعجزات کی اخبار ہیں لہذا جب وہ سچے ہیں تو آپ کے لائے گئے جملہ احکام بھی سچے ہیں اور اس لحاظ سے یہ خبر رسول موجب لعلم اليقین ہے لعلم اليقین ہے تو آج کی سبق میں ہم نے خبر رسول کی تعریف دیکھی اور رسول کی تعریف دیکھ لی معجزے کی تعریف جان لی رسول اور نبی میں کیا فرق ہے وہ جان لیا اور تیسری بحث ہم نے یہ دیکھی کہ خبر رسول وہ علم الاستدلالی کا فائدہ دیتی ہے لیکن العلم القطعی کا فائدہ بھی دیتی ہے تو آج کے سبق میں ہم نے یہ چند امور کو دیکھا آج کے سبق میں ہم مزید اپنی بحاظ کو آگے بڑھائیں گے اور دلائل کی تعریفات کو بھی ہم نے تفصیل چاہنا سبحان اللہ وحمدک سبحانک اللہ وحمدک نشہدو ان لا إلہا إلا تنسخفرک وانتوکو إلی سبحان ربک رب العزتی عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ